ازیز طلبہ حسن ان کا اصل نام تھا اور متحدہ ہندوستان میں پیدا ہوئے متحدہ ہندوستان میں پیدا ہوئے وہ اس لحاظ سے مشہور ہیں کہ انہوں نے باغیانہ تحریریں لکھی اور سیاسی مضامین کو اردو شاعری کا حصہ بنایا آغاز سے ہی شیر و سخن سے دلچسپی تھی ان کو رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے ایک اخبار نکالا اخبار کا نام اردو مولا تھا رسالہ آپ کہہ سکتے ہیں اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کی پھر قید با مشکت کے لیے انہیں جیل بھی جانا پڑا جب برسغیر میں طریقہ خلافت شروع ہوئی تو اس میں بھرپور حصہ لیا ان کا بڑا یادگار شیر ہے مشکے سخن جاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جیل میں ڈال دیا گیا اور روزانہ کی بنیاد پہ چکی پہ انہیں سوا من گیہو یعنی سوا من گندم ان کو پیسنی پڑتی تھی پاکستان بننے کے بعد انہوں نے انڈیا میں ہی قیام کیا اور انڈین پارلیمنٹ کے میمبر رہے اور وہیں پہ وفات پائے کلام کی خصوصیات میں دیکھئے داخلی اور خارجی دکھ ان کی شائری میں ملتا ہے داخلی اور خارجی دکھ یعنی خارج آپ کو پتا ہے کہ برسغیر میں اس وقت جو ہے وہ تحریکیں بڑی تیزی سے چل رہی تھی غزل میں سیاسی موضوعات جو سیاسی موضوعات ہیں پہلے بھی آتے تھے ایسا نہیں ہے کہ پہلے جو غزل ہے وہ سیاسی موضوعات سے بالکل خالی تھی لیکن بالخصوص انہوں نے سیاسی موضوعات کو جو ہے وہ بنایا موضوع بنایا بغاوت کی اور تغزل کے جو رنگ ہیں وہ ان کی شائری میں بدرجہ اتم موجود ہیں کلاسیکی رنگ بہت گہرا ہے کلندرانہ شان ہے اور آخر تک وہ انہوں نے برقرار رکھی اور یہی وجہ ہے کہ انہیں رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے دل سوزی اور درد مندی کے جو اناثر ہیں وہ ان کی شائری میں ہمیں جا بجا ملتے ہیں یہ ان کا مقصر تعریف اب ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں چار اشارہ ایک مقتہ ہے پہلا شیر دیکھئے پلاتا لاکھوں لیکن برابر یاد آتے ہیں الہی ترکے الہی اس الفت الہی ترکے الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں ترکے الفت الفت ختم کر دینا ترک کر دینا محبت ترک کر دینا جو آشکے بامراد ہے وہ محبوب کو منانے کی کوشش کرتا ہے ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے راضی ہو جائے لیکن جو محبوب ہے وہ تو محبوب ہے کسی طور مانتا نہیں ہے آشک ہر جو ہے وہ آزمائش سہتا ہے ہر دکھ اور پریشانی کا سامنا کرتا ہے لیکن جب کوئی بات نہیں بنتی تو وہ دکھ کا اظہار کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ترکے تعلق کر دے جو معاملہ ہے وہ ختم کر دے محبت ختم کر دے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا محبوب کو بھلاتا ضرور ہے لیکن اسے اس میں کامیابی نہیں ملتی کیونکہ عشق چیز ہی ایسی ہے عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے تو آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے لیکن وہ جو ہے وہ ہمت ہار بیٹھتا ہے چاہتا ہے کہ ترکے تعلق کرنے لیکن ایسا کر نہیں پاتا جب ترا حکم ملا ترک محبت کر دی دل مگر اس پہ وہ دھڑکا کے قیامت کر دی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے ایسا ہو نہیں پاتا تو کہتا ہے کہ میں نے بہت کوششیں کی ہیں کہ میں ترکے الفت کرنوں ترکے محبت کرنوں لیکن ایسا کرنے میں میں ناکام رہا ہوں تو اے خدا ایسا کیوں ہے کہ میں تو محبوب کے قریب جانا جاتا ہوں محبوب کی طرف سے کوئی توجہ نہیں اور جب ترکے الفت کرنے کا ارادہ کیا ہے تو وہ بھی میرے لیے ممکن نہیں رہا میں اس پہ بھی ترک اٹھا ہوں اس پہ بھی میں بے چین ہو گیا ہوں کیوں کیونکہ دل سے ترکے الفت چاہتے ہی نہیں جب دل نہ چاہتا ہو تو پھر دعا میں اثر کہا دعا تو اسی وقت اثر کرے گی جب اس میں دل چاہے گا تو دل سے تو وہ ترکے تعلق کرنا نہیں چاہتا محض اقل کی بات سنتے ہوئے ترکے تعلق کرتا ہے تو اس میں بھی اسے ناکامی ہوتی ہے دوسرے شیر کی طرف چلتے ہیں نا چھیر اے ہم نشی کیفیت سہبا کے افثانے افثانے شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں مت شیر نا چھیر کیفیت سہبا شراب کی کیفیت اس کے افثانے کہانیاں شراب بے خودی بے خودی کی شراب اس کے ساغر مجھے یاد آتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے وہ کیفیت سہبا ماضی کی بات ہے اے ہم نشی یاد ماضی میرے لیے پریشان کن ہے تو اس کی بات نہ کر کیوں نہ کر کہ جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو میں تڑپ جاتا ہوں جب آزادی تھی جب برے سغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی جب سب کچھ اپنے ہاتھ میں تھا تو جب اس بے فکری اس بے خودی کی بات کی جاتی ہے تو میں تڑپ جاتا ہوں لیکن افسوس کہ ہم نے اس آزادی کی قدر نہ کی اور ہم نے وہ سب کچھ ضائع کر دیا تو شاعر کہتا ہے کہ میں جب اس چیز کو یاد کرتا ہوں میں تڑپ جاتا ہوں میں بے چین ہو جاتا ہوں یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا ایک تو یہ برے سغیر کی آزادی اور برے سغیر میں انگریزوں کے قابض ہونے سے پہلے کا معاملہ ہے دوسرا شراب یہ جب نشے کی کیفیت ہوتی تھی بے فکری کے دن تھے وہ اب نہیں ہے لہذا مجھے وہ یاد نہ کراؤ وہ فراک اور وہ وصال کہاں وہ شب و روز و ماہ و سال کہاں تو وہ ماہ و سال اس کو یاد آتے ہیں غالب چھوٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں روز عبر و شب مہتاب میں تو شراب کا ذکر بھی وہ کر رہے ہیں کہ وہ جو بے خودی کے ہیں معاملات وہ مجھے نظر یاد آتے ہیں اگرچہ میں ترک کر چکا ہوں لیکن ابھی بھی وہ جو یاد ہے وہ دل میں باقی ہے تو ماضی کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھنا ہے برے سغیر اور پھر جو ہے وہ شراب کا صورتہ تنازل اس کا ذکر بھی آپ نے کرنا ہے تیسرا شعر نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی مگر جب یاد آتی ہے تو اکثر یاد آتے ہیں بہت خوبصورت اور آسان شعر سہل ممتنا کا کہ ان کی یاد مہینوں تک نہیں آتی مگر جب آتی ہے تو تڑپا دیتی ہے اب یہ جو دنیا ہے اس میں ہم مصروف ہیں ہر انسان مصروف ہے اور مصروفیت میں کئی بار جو محبوب ہیں وہ انسان اس کو فراموش کر دیتا ہے فیض نے کہا تھا دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے لیکن روزگار کے جو غم ہے ان سے جب نجات ملتی ہے اور محبوب کی یاد آتی ہے تو وہ تڑپا دیتی ہے اسی چیز کو بیان انہوں نے کیا ہے گو میں رہا رہینے سے تمہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا ایک مدد سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہو تجھے ایسا بھی نہیں تو کہتا ہے کہ بظاہر میں بھولا ہوا ہوں لیکن میں بھولا ہوا نہیں ہوں مہینوں نہیں یاد آتی تو نہیں آتی لیکن جب آتی ہے تو میں تڑپ جاتا ہوں میں بے چین ہو کر رہ جاتا ہوں تب میرے لیے میرا کوئی پرسانے ہاتھ نہیں ہوتا آخری شعر حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترکے محبت کی تجھے تو اب پہلے سے تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں اے حسرت ترکے تعلق کیسا وہ تو تجھے پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں تو جو محبوب ہے وہ لگاتار یاد آ رہا ہے اگرچہ ترکے تعلق کر لیا ہے لیکن ترکے تعلق کے باوجود جو آشائر ہے وہ اپنے محبوب کو بھلا نہیں پا رہا روز کہتا ہوں کہ بھول جاؤں اسے روز یہ بات بھول جاتا ہوں عزیز طلبہ یہ تھا آج کا لیکچر امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا کال ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے یہاں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم نے یو ایر ایل ایک پرچیز کر لیا اور بہت جلد ہم جو ہے وہ ویب سیٹ اور شیئر کیجئے السلام علیکم